عوضہ بلہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربیس سیر والاتو اسیر وطمیم بالخیر وابی کنستائین آمین یا الہی آمین ربی جیدین ارمہ ربی جیدین ارمہ ربی جیدین ارمہ ربی جیدین ارمہ ناظرین آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ پاپولیشن باوم کے اوپر ہوگا پاپولیشن باوم ڈیوستیٹنگ پاکستان اس کو آپ ایسے کے مد میں بھی لے سکتے ہیں آپ گرانٹ فیر پاکستان فیر کہیں پر بھی آپ اسے پھر کر سکتے ہیں تو ویڈاوٹ ویسنگ ٹائم جی سرارٹ کرتے ہیں پاکستان فیفت پاپولیش کانٹری ہے جی in the world to see where we stand on the world map in this critical regard best things stand right now we are on the track to become the third most populous nation by 2015 3rd surpassing the united states of america this is as alarming as it sounds بینکہ ہمارے ملک کے اندر جو پاپولیشن ہے وہ day by day increase ہی ہو رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جیسے ہی ہم کہتے ہیں تو religion کا جو وہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تب کا اور وہ آ کے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ liberal جو mindset ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ issues create کرتے ہیں نہ کوئی policy بن سکتی ہے نہ implement ہو سکتی ہے کیونکہ ہم مسلم کانٹری ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک جو ہماری subcontinent کے لوگ ہیں یہ emotional بہت زیادہ ہیں حالانکہ دنیا کے اندر ایک اشاریہ پانچ یا چھے عرب تقریبا مسلمان ہیں اور پاکستان کے اندر صرف کروڑوں کے اندر ہیں باقی دنیا کے اندر بھی ہیں وہ بھی تو آخر رہ رہے ہیں وہاں پر بھی ملک ہیں وہاں پر بھی عبادیاں ہیں لیکن صرف جو زیادہ سے زیادہ اس population growth کا جو ایک concept ہے وہ consider کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے اندر کیا جاتا ہے reason یہی ہے کہ ہم emotional ہیں ہم اسلام کے ساتھ بہت زیادہ loyal ہیں اور اس لیے ہم corrupt بھی بہت زیادہ ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایو اللہ جینا آمنون دو اتھ خلو فیصل میں کافہ سورہ آلہ عمرانہ آواز نمبر نائنٹین ہے کہ اسلام کے اندر پورے کا پورے داخل ہو جاؤ ہم وہ چیزیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں لائک کے پاپلیشن کو انکریز کرنا اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں لائک سود کرپشن دنیا کا ہر برا کام ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پر ہمیں اسلام نظر نہیں آتا لیکن جہاں پر کرنا چاہیے وہاں پر ہمیں اسلام نظر آنے لگ جاتا ہے کیونکہ ہم ہپوکریٹ قوم بن چکے ہیں یہ یہودی بھی کیا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر عذاب بھی ہے پاکستان کے اوپر بھی اور اوورال مسلم ورلڈ کے اوپر بھی آ رہا ہے غزہ کے اندر فلسطین کے اندر شام کے اندر یمن کے اندر یہ سارے کیا ہوئے ہیں مسلمان ہی تھے نا سارے کدھر گئی نیشنز وہ کدھر گئے لوگ وہاں پر اسلام لاشیں بکھ رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں ریجن کیا ہے ہم صرف کنسیڈر نہیں کر رہے ہم صرف سمجھ نہیں رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہے ہیں ٹھیک ہے بیک ٹو دا ٹاپک میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا تھا کیونکہ ہم ایموشنل قوم ہیں کنسی کوئیزن آف پاپولیشن گروت اسے کیا ہوگا ہیومن اینڈ ایکانومک ڈیویلمنٹ اس کے اوپر بہت زیادہ نیگٹیو ایمپیکٹ پر جائے گا کلائمیٹ چینج آپ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے تو آپ کس طریقے سے لوگوں کو مینج کریں گے فلڈ آیا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا کس طرح ہوا اگر لوگ کام ہوتے تو ان کو سنبھالنے کے لیے ان کے لیے اچھی چیزیں ہم شیڈ بنا سکتے تھے ہم مختلف جو ہمارے سکولز ہوتے ہیں کالیجز ہوتے ہیں وہاں پر ہم ان کے لیے کچھ پلیٹ فارم سے جنرلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اتنی پاپلیشن ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ خود حیران ہو جاتی ہے وہ خود سمجھنے پا رہی ہوتی ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کریں وارٹر سکاسٹری زیاری بات ہے ہمارے پاس پانی کام ہے لوگ زیادہ ہیں پانی پینے والے زیادہ ہیں پانی کام ہے اس کو کہاں سے پورا کریں پاورٹی ہے ٹھیک ہے غربت زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی انڈیڈ سٹیبلیٹی اور بہت سا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جیسے جیسے اب اگر فار ایزامپل آپ کی انکم ہے پچاس روپے اور ہمارا آپ کا جو پیسہ ہے وہ لگ سو رہا ہے تو آپ کس طریقے سے ان چیزوں کو بیلنس کر سکتے ہو اگر فار ایزامپل آپ کے کھانے والے کم ہوں گے تو آپ کا جو کمانے والی جو سیچویشن ہوگی وہ اس کے مطابق وہ بیلنس کر کے چلیں گے آپ کے گھر کے جو ریسورسز ہیں وہ بیلنس ہوں گے تو جو سیچویشن ہے وہ کچھ بہتر ہوگی انسیڈ آف جو ابی کرنٹ چل رہی ہے اچھا اب ونڈو جو یہ ایک اپرشنیٹی بھی ہے اگر فار ایزامپل آپ پاپولیشن کو دیکھیں یہ ایک اپرشنیٹی بھی ہے اگر ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں تو اگر فار ایزامپل یہی پاپولیشن چائنہ نے اپنی ایک اپرشنیٹی بنائی کیسے انہوں نے اپنی یوت کو سکل فل کیا سکل فل کل کے ان کے لیے ایسی اپرشنیٹیز جنریٹ کی کہ وہ اپنی ان سکلز کو یوز کرتے ہوئے اپنی جو انکم ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاپولیشن گروت ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے فردر اتنی اپرشنیٹیز جنریٹس نہیں کر رہے اب وہ اپرشنیٹیز جنریٹس جب نہیں ہوں گی تو اگین وہ گیپ آ جائے گا اور گیپ کی وجہ سے وہ جو ایکانومک ڈیویڈینڈ ہے جس کو ہمارے لیے ایسیٹ بننا تھا وہ ہمارے لیے ایک سیٹ پیک بن جائے گا ٹھیک ہے فردر یہ کچھ ریپورٹ ہے اس کے فیکس ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا ایک بار ہاو ٹو کنٹرول پابولیشن اب ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے لیے میرے کچھ سجیشنز ہیں میں نے خود تو خیر نہیں دی لیکن یہ اوورال جو میری ریسرچ ہے اس سے یہ میں نے کی تھی پروکیورنگ کونٹرس ایپٹرز اب ہمیں وہ جو ایک مائنسیٹ تھا جو تریڈیشنل مائنسیٹ ہے اسے ہمیں اب باہر نکلنا چاہیے ہمیں اس چیز کے اوپر فاکس کرنا چاہیے اب میں اس کے بارے میں بات کرنے ہی چاہیے ٹھیک ہے اور ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں سیمیلی ایکسپیننگ دا لیڈی ہیلتھ پورکر پروگرام وہ جو مشرف نے سارٹ کروایا تھا شاید یا اوورال ایوب خان کے دور کے اندر یہ تھے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ ری انیشیٹ کیا جائے اور اس کو ایکسپین کیا جائے کنڈکٹنگ بیہیویر چینج کمیونکیشنز کمیونکیشنز کے لیے ہم کانسلرز جو ہیں ان کو ہم ہائر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم جو پیرنٹس ہیں ان کی جو سیشنز ہیں وہ ہم کروا سکتے ہیں سکولز کالیجز کے اندر ہم سیمینارز کر سکتے ہیں ویبینارز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسیبیلشنگ پبلک پرائیویٹ پارنرشپ ہم مختلف انجیوز کے ساتھ مل کے یہ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ایمپرویونگ ایکسیس ٹو فیملی پلیننگ سرویسز پارٹیکلری فور وومن کین بریج دا اگزیسٹنگ گیپ ان انشور کمپریہنسیف ریپروڈکٹیف ہیلتھ کے سرویسز ٹھیک ہے اس کے بعد مدر سیکٹورل انٹروینشن نیڈ ٹو سوری ملٹی سیکٹورل انٹروینشن نیڈ ٹو بی میڈ ٹو لیوری دا ٹیموکریفک ڈیویڈن وہ جس طرح سے میں نے آپ کو اللہ ہی بتایا کہ ہماری جو یوت ہے اس کو اگر فوری زیمبل ہم ایمپرویمنٹ کی اپوچنیٹیز دیتے ہیں ان کو سکل فل بناتے ہیں تو اس سے ہم یہ جو ایک پاپولیشن والا ایشو ہے اب زیاری بات ہے جب ایک مندہ پڑھا لکھا ہوگا جب ایجوکیٹڈ ہوگا جب وہ سکل فل ہوگا تو اوویسلی وہ اپنے بچوں کو اسی طریقے کی انفارمیشن دے گا نا جس طرح کہ اس نے خود لی ہے ٹھیک ہے اب ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے کافی جو ان کے جو ایک کمپیریزن اگر کریں ایجوکیٹڈ اور نون ایجوکیٹڈ یہ اس کے اوپر تو ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ جو ایجوکیٹڈ وومن ہوتی ہیں ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں صدای ایجوکیٹڈ جو کمپڑی لکھی ہوتی ہیں خواتین ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں ریزن کیا ہوتی ہیں بکاوز ایک جو ہوتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ زیادہ بچے ہوں گے تو ان کے کیا konseyques ہوں گے اور جو نہیں جانتا اس نے تو پھر اس کے علاوہ ایک نا اور بھی میرے مائنڈ کے اندر ایک سجیشن آ رہی ہے مدر کلبس بنائے جائیں ٹھیک ہے مدر اور پیرنٹس کلب جو ہوتے ہیں میں ان کے ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے کچھ اس طرح کی اپرچنیٹیز ہوں کہ وہ کانسلنگ اپنی کروا سکیں وہ اپنا جو فیوچر کا پلان ہے وہ دیکھ سکیں پری میریج کانسلنگ کے اوپر باتیں ہونی چاہیے یہ ہو بھی رہی ہیں اور یہ اس چیز کے اوپر میرا بہت زیادہ جو اپنا ایک رجحان ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر زیادہ ڈسکرشن ہونی چاہیے ہماری لائف کے اندر ہم نے دو چیزوں کے اوپر زیادہ کام کرنا ہوتا ہے یا پیسہ اس کے ساتھ ہمارا زیادہ تر جو کانٹیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ہماری شادی یا ایک جو خاتون ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نے اگلی جو لائف ہوتی ہے وہ کس طریقے سے گزارنی ہوتی ہے تو ہمیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا ہمیں کچھ نہیں سمجھایا جاتا how you have to handle your money and how you have to handle your wife اگر for example پیسے کو ہم جب تک نہیں سمجھ سکتے ہم جب اس کو سمجھنے سکتے اس کے اوپر ہم ریسرچ نہیں کریں گے تو ہمارے ہاتھ سے وہ چلا جائے گا ہم غریب ہو جائیں گے اور ملک کے لیے ہم ایک asset کی جگہ liability بن جائیں گے similarly جب آپ نہیں یہ سمجھ سکتے کہ how to deal with your wife then کیا ہوگا ریپس ہوں گے marital rips ہوں گے gender based violence ہوگا اس کے علاوہ بتے نہیں طلاقیں ہوں گی گھر نہیں بسیں گے family structure آپ کا تباہ ہوگا ٹھیک ہے population کے اوپر مہت سے مسائلی اس طریقے سے create ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ interlinked ہیں similarly ایک پیغامے پاکستان document جو تھا وہ release کیا گیا تھا جب terrorism کے issues ہوئے تھے تو پاکستان کے جتنے بھی religious scholars تھے سب انہوں نے ایک اکٹھا ایک فتوہ جاری کیا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں terrorism یہ ہم میں سے نہیں ہے یہ اسلام کا point of view نہیں ہے اسی طریقے سے وہ سارے religious scholars پہلے تو انہیں کوئی سمجھائے کہ وہ اس چیز کے اوپر آکے وہ ایک پرغامے پاکستان type ایک document تیار کریں تاکہ مسلمانوں کے یہ بتایا جا سکے کہ ٹھیک ہے population growth ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے اپنے resources کو بھی آپ نے مندر نظر رکھنا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic ہم پھر اور کسی topic کے ساتھ آئیں گے again till then جی thank you اللہ حافظ